چھوٹی ہیت پر بڑا ریلیف اپریل میں بجلی کے بلوں میں تین ارپے بیاسی پیسے فی انٹ کمی وفاقی وزیرہ تبانہی سردار عویس خان لغاری کہتے ہیں مجموعی کمی ڈالر کے لحاظے سماحی اور فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کے وجہ سے ہوئی روامہ کے بلوں پر فیول پرائیس ایڈجسمنٹ سات ارپے چھ پیسے فی انٹ سے کم ہو کر چار ارپے بانوے پیسے مقرر ہوئی جسے ان دن کی قیمت میں دو روپے چودہ پیسے کی کمی ہوئی سماحی ایڈجسمنٹ چار روپے تین تالیس پیسے سے کم ہو کر دو روپے پچھتر پیسے ہو گئی جسے بجلی کے بلوں میں ایک روپے اٹسٹھ پیسے کی کمی ہوئی فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کے نوٹیفیکیشن کی مطابق ادشتہ ماہ کے نسبت روامہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی وزیراعظم شباہ شریف کی ہدایت ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے پاکستان میں روا مالی سال مہنگائی پچیس اگلے مالی سال پندرہ فیصد رہنے کا امکان آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اوانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی زیادہ رہے گی پاکستان میں گزشتہ سال پانچ دہائیوں سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی آئندہ مالی سال غزائی اشیاء کی قیمتوں میں سحکام آئے گا اشیاء ترکیاتی بینک کی سالانہ ایشن ڈیولیپمنٹ آٹلوک ریپورٹ جاری روا مالی سال پاکستان کی شرعہ نمو ایک اشاریاں نو فیصد رہنے کی پیش گئی پاکستانی معیشت سیاسی غیر یقینی اور سلاب کے باعث سکڑ گئی پاکستان کو بیرونی ادائیوں کے لیے آدمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک پر انحصار کرنا پڑے گا سیاسی ادھم سکا مواشیب حالی اور اصلاحات کے لیے اہم چیلنج ہے اصلاحات پر عمل کیا گیا تو مواشیب حالی کا عمل اس سال سے شروع ہو جائے گا رپورٹ کا مطل صدر مملکت آصف علی زرداری کی عید کے دوسرے روز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ملاقاتیں اراکی نے اسمبلی پیپس پارٹی کے عہدہ داران اور ارکان کو عید الفطر کی مبارک بات دی صدر زرداری سے پیپس پارٹی سندھ کے صدر نسار احمد کھوڑو صوبائی وزیر زیاء الحسن نجار ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید قلام مصطفی شاہ ایمین شازیہ مریحاجی علی حسن زرداری سے میں دیگر عید ملے صدر زرداری کی شہید بینظیر آباد کے تحصیل قاضی احمد آباد سابق ایم پی اے جام تماشی انڑھ سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تازیت کی مرہومہ کے اہلے احصار سواب کے لیے فاتح خانی کی دعائی مغفرت کی وزیراعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی ملاقات ملک میں امن و امان پر تباہتا خیال سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت شہباز شریف قید الفطر پر امن و امان کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار وزیراعظم کا پولیس کے جوانوں اور سیکیورٹی اداروں کو عید پر امن و امان یقینی بنانے پر خراج تحسین چاروں صوفوں کے آئی جی سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور انتظامیہ کے افسران کے اقدامات کو سرہا کہا عید پر پیاروں سے دور فرائسر انجام دینے والے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو قوم سلام پیش کرتی لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹر شجاعت علی خان کا کورٹ لکپت اور کیمپ جیل کا دورہ معمولی جرائی میں ملوث پندرہ کے قیدیوں کے رہائی کا حکم قیدیوں کے کھانے کا مینیو اور کچن کے انتظامات بھی چیک کیے جسٹر شجاعت علی خان نے خواتین قیدیوں کی ایدی دی اور تہائی بھی تقسیم کیے کورٹ لکپت جیل کے استفال میں قیدیوں کی آیادت کی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور سے ید علی امران اور آرسوی انڈیر سیول جج شفقت ابباس بھی جسٹر شجاعت علی خان کے ہمراہ تھے جسٹر شجاعت علی خان نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے دونوں جیلوں کو وزٹ کیا اور دونوں کے ہم نے سالی کھانے کے حوالے سے بھی ان کے جنرل انتظامات بھی اور ان کے جو میڈیکل کے بھی ہیں سالوں کے وہ اگزسٹنگ حالات میں اور جو اگزسٹنگ ان کے پاس فسیلٹیز ہیں بہت ہی جس کو کہتے ہیں انتعریف کے قابل ہیں وہ قابل ستائش ہیں وہ سارے اقدامات جو یہ ہمارے جیل اتھارٹیز دیارے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں جو کہ اس طرح کے تہواروں میں بھی اپنی فیملی سے علیدہ ہو کے اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جانبھا کا ٹھارہ افراد کی نمازی جنازہ گاؤں قاسم جوکیوں میں ادا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اور ہزاروں افراد کی شرکت علاقے کی فضا سوگوار ہر آنکھ ہر شکبار متاثرہ خاندانوں کی عید سوگ میں تبدیل خوشیاں غم میں بدل گئیں حادثے میں زخمی ہونے والے کئی افراد کی حالت تشویشناک ظاہرین سندھ کے علاقے تھٹھا سے شاہ نورانی درگاہ جا رہے تھے لس بیلا آیا پیر کے قریب ٹرک بے قابو ہو کر خائم جا گرہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم کا حادثے پر افسوس کا اظہار شباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا زخمیوں کے علاج کے لیے بہترین سہولیات موجود ہیں چالیس افراد کو ڈسچارج کیا بارہ زیرے علاج ہیں جن میں سے چھے کی حالت نازک ہے جامباک افراد کے لباہکین اور زخمیوں کی برپور مدد کریں گے حادثے کی مکمل تحقیقات بھی ہوں گی سندھ میں نگران حکومت کے دور میں ابن عامان کی صورتحال خراب ہوئی نگران حکومت نے ایس پی سے لے کر رہیسر چوتھا کیسے تبدیل کیے جیسے یہ سب مراد شاہ کے ہوں چارنو رانی حادثہ ایم کیو ام وفت کا سیول اسفال کے دورہ پارلمانی لیٹر علی خرشیدی اور دیگر نے زخمیوں کی آیادت کی کہا حادثے میں جامباک افراد کے علیخانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں زخمیوں کے علاج موالجے میں کوئی کتاہی نہ کی جائے زخمیوں کے لیے معافضے کا اعلان کیا جائے نوشیرہ میں کن پار کے مقام پر دریائے سندھ میں سیاہوں کی کشتی ڈوب گئی کشتی میں گیارہ افراد سوار تھے نو افراد کو بچا لیا گیا ایک شخص دم توڑ گیا چھ سالہ بچی لاپتہ ریسکیو آپریشن اندھیرے کے باعث موطل کر دیا گیا حادثہ کشتی میں اوور لوٹنگ کے باعث پیش آیا وزیراعلا خبر پختون خواہ کی صبح بھر میں کشتی رانی کی کوئی محفوظ بنانے کے لیے ضروری اقدمات اٹھانے کی ہدایت در مملکت آصف علی زرداری اور ایران کے صدر ابراہیم رائیسی کا ٹیلی فونک رابطہ اید الفطر کی مبارک بات کا تبادلہ صدر آصف علی زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ دلی تازیت اور ہمدرتی کا اظہار کیا قضام انسانی بہران اور اسرائیلی افواج کی جانب سے نسل خوشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگبندی کا مطالبہ کیا صدر زرداری کا دونوں ممالک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر قابل پانے کے لیے معاملات کے تبادلے کو بڑھانے کی ضرورت پر زور کہا پاکستان دو طرفہ تاون کو مزید فروغ دینے کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ کام جاری رکھے گا صدر زرداری نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی وزیراعظم شباز شریف کو قوید کے وزیراعظم محمد سباہ السالم کے ٹیلی فون عید الفطر کی مبارک باتی شباز شریف نے پاکستان اور قوید کے مابین برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور پاکستان اور قوید کا تعلقات کو عوام کے لیے مفید شراکتداری میں بدلنے کی عظم کا عداب قوید کے وزیراعظم نے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج سٹریٹ چلڈرن بے منایا جا رہا ہے معصوم بچے کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں لاکھوں بچے بے گھر ہیں جو سٹریٹ چلڈرن کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں ان بچوں کے لیے سماجی تحفظ کا کوئی موثر نظام موجود نہیں موسیقی